موسیقی 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 ہے کہ پرائی عورت غیر عورت پر نظر ہی نہیں ڈالنے کی مناہی ہے پوری طرح سے تو کیوں دیکھ رہے ہیں اور عورتوں کی فوٹوگرائف سے زارے لوگ جتنے مرد ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت کی عورت کو کس طرح سے کپڑے پہننے چاہیے وہ کتنی بار آواز اٹھاتے ہیں کہ مرد کو کس طرح سے بحیف کرنا چاہیے تصویر میں جو ہے قابل اعتراض بات مجھے دکھائی دی نہیں ہے اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو ان پہ کیجئے کہ جو عرب آتے ہیں ستر ستر اتسی سال کے اور ہماری تیرہ چودہ پندرہ سال کی بچیوں سے نکاح کر کے چلے جاتے ہیں لوگوں کا ساتھ پاکر شمی نے بھی بھدے کمنٹ کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا شمی نے ٹوٹر اور فیس بک پر لکھا very good morning ہر کسی کو زندگی میں مقام نہیں ملتا کچھ قسمت والے ہی ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتا ہے جلتے رہو شمی نصیت دینے والوں کو یہ بتانا بھی نہیں بھولے کہ انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں سلیبلیس گاؤن پر اٹھے اس باوال کی ٹائمنگ سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں شمی سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر برسوں سے ہے خود کی خوشال پریوار کی تصبیر بھی انہوں نے پہلی بار نہیں پوسٹ کی ہے لیکن شمی کے پوسٹ پر سوال اٹھانے والوں کو یہی موقع کیوں ملا کیا چناؤں کی تیز ہوتی آہٹ میں شمی کے بہانے سامپردائکتہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم تو پوچھیں گے میں آج کا بڑا سوال کیا مسلم کا ٹرپنٹھی شمی کی پتنی کے پہناوے پر محیم چلا کر سامپردائکتہ پھیلان رہے ہیں ہمارا سوال ایک بار پھر دھیانتے سنیے کیونکہ آپ کے جوابوں کا مجھے لگاتا رشتوں کے دوران انتظار رہے گا کیا مسلم کا ٹرپنٹھی کرکیٹر شمی کی پتنی کے پہناوے پر محیم چلا کر سامپردائکتہ پھیلان رہے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دے کر وائے لکھئے نہیں کے لیے ایچ ٹی پی سپیس دے کر این لکھئے اور اپنے جواب ہم کو فائیو بانیٹ بانیٹ پر آپ ایسے میس کریں آپ ٹویٹ بھی کر سکتے اور فیس بک پیج کے ذریعے بھی ہمیں ساتھ جڑ سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور آج کا ہیش ٹی شرمناک سوچ اب مہمانوں کا پریچے باری باری سے میں آپ سے کراتا ہوں آپ اس بڑی بحث میں سماجک مدھے پر چھٹا کرنے کے لیے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں شہزاد پونہ والا جی جانے منہ وکیل ہیں کھل کر اپنی بات کہتے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہینا زہیر نقوی جڑ رہی ہیں جو کی مہیلہ کازی ہے کانپور شہر سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ مشہور ایکٹر شعباز خان ہے جو ممبئی سے اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں شعباز بھائی ویلکم ٹو تر شو فہیم بیک صاحب ہے جانے منہ اسلامی سکھولر ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شازیہ علمی ہے بارتی جنتہ پارٹی کی ڈیتہ بھی آپ سب کے لیے پریچت چہرہ ہیں اور ساتھ نمبر ساتھ مشہور کرکیٹر شاد بین جنگ صاحب بھی جڑ رہے ہیں بینگلور سے آپ کا بھی سواگت ہے اس ڈیبیٹ میں شروعات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں ہینا میم آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب میاں بی بی رازی تو کیا کرے کازی کس بات کی پریشانی ہے آپ کو کیوں آپ اپتی کر رہی ہیں ایسا کیا ہے اس ڈریس میں جس کو لے کر آپ نے اتنا ہارش کمنٹ کیا دیکھیں میں نے تو کوئی ہارش کمنٹ نہیں کیا یہ تو پرسیپشن کی بات کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں پرسیپشن کی کمی ہے میں نے فقط ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں ہم کو اس چیز کو جو ہے وہ انیلائز کرنا پڑے گا ڈیپ میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شمی جی ایک سیلیبریٹی ہے اور جو انسان کی سائکولجی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پرسیپشن کے فارمیشن میں رول موڈلز کا بہت بڑا کام ہوتا ہے اب رول موڈل کی میسس جب اس ڈریس میں آنگی کہیں نہ کہیں مسلم لڑکیا اس ڈریس سے متاثر ہو کے اس ڈریس کو پہنیں گے جو اسلام میں کہیں نہ کہیں اس ڈریس کو جو ہے پرمیٹ نہیں کیا جاتا پہلی بات دوسری بات جو یہ کمنٹ آ رہا ہے کہ دوسری عورتوں پر نظر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں لوگ جو ہیں اس پہ دیکھ رہے ہیں جب خود شمی جی اس فیس بک پہ اس فوٹو کو دکھا رہے ہیں تو لوگ تو یہ تو دیکھیں پتہ تو ہے نہیں کس کو کیا آیا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی فیس بک پہ کوئی چیز آئی ایڈ ہوئی اس کو آدمی یوزرز دیکھ رہے ہیں تو وہاں سوری تو انٹروین آپ کافی دیر بولی میں ایک شب نہیں ٹوکا بیچ میں آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں یہ آپ کے سماج میں آپ کے مذہب کے عورتوں کو یہ باتیں بہت پسند آ رہی ہوں گی آج کی تاریخ میں اکیس بھی صدی میں ایمانداری سے بتائیے گا ہماری بلکل ایمانداری سے میں بتا رہی ہوں عورتوں کو کیا پسند آ رہا ہے اور مذہب کیا پسند کرتا ہے یہ دو الگ الگ ڈیشو ہیں ان کو نہ ملائے جائے عورتوں کو تو اگر لڑکیوں کو کہہ دیا جائے گا جو کہنے کو اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو سماج میں ہر ورگ میں کسی بھی ریلیجن کیوں گندگی جو دکھائی دے رہی ہے وہ گندگی ہوتی نہیں اب کیسی بات کر رہے ہیں میں ہم ہم سوری میں پھر انٹروین کرنا پڑے گا مجھے آپ کی باتیں سن نہیں پا رہا ہوں میں میرے میں دھیرے کی کمی ہو رہی ہے آپ کو آپ کی باتیں سن کر کیونکہ شازیہ علمی جبیٹ میں شازیہ علمی جبیٹ میں شازیہ مددوں پر برسوں سے لکھتی آ رہی ہے شازیہ کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں کئی سالوں سے کیونکہ ہم نے ایک وقت میں ایک ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے لیکن میرا میرا سوال ہینہ جی آپ سے یہ ایسے تمام قانون ہیں ایسی تمام چیزیں ہیں اسلام میں اس کو لے کر ہینہ نقوی جیرے نے کیا کیا قدم اٹھائے اس پر تو میں نے آپ کا کمنٹ آج تک نہیں سنا میں نے آج تک آپ کی رائے نہیں دیکھی ایک تصویر آتی ہے فیس بک پہ آتی ہے آپ کا کمنٹ آ جاتا ہے اور آپ سب سے بڑی ٹھیکے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہیں کیوں اس مہلا نے حسین جہاں جی نے گرد کر دیا نہیں نہیں میں نے تو دیکھئے بلکل ایک ہی بات کہی کی اس طرح کی فوٹو سے بچڑنا چاہیے اور اس طرح کی فوٹو فیس بک پہ نہیں لانے چاہیے جو کی پورے قوم کی لڑکیوں کو جو ہے وہ ایک ہسین جہاں کو دکھت نہیں ہے ان کے شہر کو دکھت نہیں ہے آپ کو دیکھیں ان کو دکھت نہیں ہے آپ کو کیوں دیکھیں وہ ڈریس پہن رہی ہے کم سے کم وہ سوچے کونسی واہیا چیز ہے اس میں ایسی کونسی نیم کا لنگن ہو رہا ہے ایسی ایسی کیا کرا تھے گاؤن تو ہے وہ سلیولیس گاؤن میں وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ ان کے حسین کو وہی بات کر رہے ہیں سوڑی صدی والی کی سانیا مردہ کو پینٹ پینٹ پینٹنی چاہیے ٹائم پہ یہ کیا بات ہوئی نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں یہ آپ لوگ ڈائریکشن اس بات کو دوسرا دے رہے ہیں مجھے بہت شادیہ بولنا چاہیے شادیہ بلکل بلکل سمجھ جی بلکل سمجھ جی میں اس بات پر یہ کہنا چاہوں گی کہ پورا قرآن شریف صرف عورتوں کے کپڑوں کو لے کر ہی سیمت ہو گیا ہے ان لوگوں کی نظر میں انہوں نے اتنے چھوٹے مائنے اور اتنے سیمت دائرہ کر دیا ہے قرآن کا بھی اور مسلمانوں کی سوچ کا بھی میں آپ کو قرآن شریف کی ایک ورس جو مردوں کے لیے ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو آیت نور ہے جو بہتی جو مردوں پر لاغو ہوتی ہے اور کاش ہنا جیسے لوگ ہنا آپا جیسے لوگ اس آیت کا ذکر کرتے جو قرآن شریف میں مردوں کے لیے ہے جس سے صاف ظاہر ہو جاتا وہ سارے مسلمان مرد جو سارے کے سارے گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور یہ تاقیت ان کے لیے ہے نا صرف شمی کے لیے ہے نا ان کی بیوی کے لیے پر جو مرد جو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں شمی جی کی وائپ کو وہ ہے یہ آیت جو ہے معاف کیجئے گا میرے میرا تلفز کے لیے معافی میں چاہوں گی لیکن ترجمے کے ساتھ میں بتانا چاہوں گی یہ ان سب آدمیوں کے لیے ہے ان سے صاف صاف کیا گیا ہے کہ آپ پرائی مرد پرائی عورت کے طرف نظر نہیں ڈالیں اگر نظریں نیچے رکھیں آپ تو کیوں آپ نظریں اٹھا کر کسی کی فیس بک کو دیکھ رہے ہیں کیوں آپ کو مزا آ رہا ہے کسی شمی صاحب کی بیوی کے کپڑوں کو دیکھنے کا کیا آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا قرآن شریف میں اور کچھ نہیں دکھائے بتائے گیا ہے بجائے اس کے روزانہ دشواریاں زور ظلم ستم ہنسہ ہو رہی ہے اسلام کے نام پر اس پر یہ لوگ عباس نہیں اٹھاتے کسی نے گاؤن پہن لیا ہے کسی کی بیوی ہیں وہ اس پر اٹھتے سیدھے گندی باتیں کیا یہی رہ گیا ہے اسلام کے معنی ان کے لیے کتنا چھوٹا انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے اس بات میں مجھے افسوس ہوتا ہے اور یہ مرد پہلے قرآن شریف پڑھیں اور ان کے لیے جو تاقید ہے قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے وہ دیکھیں بجائیے کہ وہ عورتوں پر ان کے کپڑوں پر نظر رکھیں شرمانی کی ایسے مردوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ایسے مردوں کو سپورٹ کرتے ہیں شہواز خان آپ نے دو ویوز سنیں ہینہ جی کا اور شازیہ جی کا شہواز خان آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ جا کر سوشل میڈیا سائٹ پر فیس بک پر جا کر کمنٹس لکھ رہے ہیں حسین جہان جی کے بارے میں میرے پاس کچھ نام ہے میں نام ضرور پڑھوں گا کیونکہ ان شخصیتوں کو ہم لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے فہیم احمد فیضان خان محمد خالد محمد رزوان خان ندیم خان اختر سلمان انساری سونو صدقی عرش خان ان کے کمنٹس بھی سکرین پر لگاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا شہواز بھائی میرا سوال بہت سیدھا سائے آپ سے جس طرح کی کمنٹس لکھے گئے ہیں اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے اس دیش میں قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ہی سے تیہ کر دیں گے کہ محمد شمی کی پتنی کو کیا پہننا اور کیا نہیں پہننا ہے ہم ہی سب سے بڑے ٹھیک دار ہو گئے ہیں سماج کے دیکھئے جناب انسانیت کی سب سے بڑی ڈھلان آج یہ ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کسی نے اپنے خود کے اندر چھانک کے نہیں دیکھا کہ مجھ میں کیا چل رہا ہے جہاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں لیکن ہماری بدنصیبی بدقسمتی یہ کہی ہے کہ ہر انسان ججمنٹل ہو گیا ہے ہر انسان اپنا اپینین سامنے والے کے لیے رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ جو سوشل میڈیا نیٹورک ہے اس نے بھی بڑا رائتہ پھیلایا ہوا ہے سب کو ایک فریڈم مل گئی ہے بولنے کی ویسے تو فریڈم او ایکسپریشن ہمارے دیش میں رہا ہی بہت کم ہے لیکن زیادہ تر وہ سوشل نیٹورکنگ سائٹ پہ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سے ریاکشن بہت آ جاتا ہے تو وہ لکھے ہی آتا ہے کوئی پتھر نہیں مارتا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک پرسنل چوائس ہے انسان کی وہ کیا پہنے کیا کھائے کوئی کیا کسی کو کیا حق ہے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا کہ بھائی آپ یہ مت کھاؤ ابھی کل کے دن کوئی بولیں گے کہ بھائی آپ یہ پینٹ چھوڑ کے دھوتی پہننا شروع کر دو یہ کر دو یہ انسانیت کی ڈھلان ہے this is the downfall of humanity بالکل ہر انسان جو ہے وہ انگلی اٹھانے کو تیار ہے میں بولتا ہوں میں کہہ رہا ہوں محمد شمی نے کیا غلطی کی ہے ان کی بیگم صاحبہ مجھے تو کوئی ایسی آپتی جنک ان کے کپڑے نظر نہیں آئے یہ اسلام کی بات کرتے ہیں کیا اسلام اتنا کمزور ہے آپ مجھے ان سے ہنا آپا سے پوچھ کے مجھے بتائیے کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ کسی کے اگر اس طرح کے ریویلنگ کپڑے لگے بھی نہیں مجھے کہ اس طرح کے اگر کسی نے کپڑے پہن لیے ہیں تو کیا مطلب انسان کے ذہن سے اسلام ہل جائے گا ٹھیک ہے میں ارے بھائی جس کو جو کرنا ہے کرنے دو یار live and let live شعباز بھائی آپ نے اچھی بات کہی اسلامی سکولر ہے فہیم صاحب فہیم بیگ وہ آپ کی بات پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں فہیم بیگ مجھے بتایا گیا کہ آپ اس وشے پر جو کچھ کیا حسین جہانے اور محمد شامی نے آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں کیوں پھر اسکولر کیسے ہوئے آپ نہیں دیکھیں 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 مخالفت شب یہاں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا میں دو باتیں ہیں جو بڑی صاف طور پر کہنا چاہوں گا دیکھیں جب آپ کبھی بڑے بنتے ہیں یا کسی بڑے قد کی طرف جاتے ہیں تو آپ پر بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں یہ سچ ہے اور شمی صاحب کی جو بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے مددے ہیں جن پر بحث ہوئی ہے اور آپ کے چینل پر بھی بہت بحث ہوئی ہے یہ دیش آستھاؤں کا دیش ہے وچار دھاراؤں کا دیش ہے یہاں پر ہر وچار دھاراؤں کو پوری طریقے سے پھلے پھولنے کا ادھکار ہے یہاں آستھاؤں سے جڑا ہوا ہر دھرم بھر جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہربجن سنگھ نے بال کھول کر ایک بگیاپن کا ایڈ کیا تھا تو اس پر کافی باوال ہوا تھا کیونکہ آستھاؤں پر چوٹ تھی آپ کو یاد ہوگا مہیند سنگھ دھونی نے ایک بگیاپن کیا تھا جس میں ہندو دھرم کے دیوی دیفتاؤں کے اوپر معاملہ تھا اس پر بہت معاملہ ہوا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہمارے پردھان منطری نے تیرنگے کے ساتھ اس طرح سے استعمال کیا تھا یوگا ڈے پر اس پر بھی بوال ہوا تھا تو جناب یہ آستھاؤں کا دیش ہے یہاں پر ہر چیز کو ایک الگ انگل سے دیکھا جاتا ہے اور یہی اس کی خوبی ہے مگر جو لوگ بڑھ چڑھ کر یا آپ نے آپ کو جج سمجھ کر اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر میں ان کا سمرتھن نہیں کرتا ہوں مگر میں سمی سے ضرور ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ زمین سر اٹھ کے آئے ہیں آسمان کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا آچرن اس پرکار ہونا چاہیے سماج میں کیا سندیش وہ دینا چاہتے ہیں ایک پتی پتنی ایک فنکشن میں ہے اپنی فوٹو کھیچواتے ہیں اور کھیچتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر پوز کرتے ہیں اس میں کہاں تیرنگا آ گیا نرین موڈی کا اپنے اگزامپل دے دیا اس میں کہاں پر یہ اپمان ہو گیا کہ کسی آپ کے دھرم گروہ کا اپمان ہوا ہو میں آستاؤں کی بچات آرہ کی بات کرنا ہوں اس میں کون تھی اسلامیک پریکٹس کا بریچ ہو گیا کہ آپ نے دھرپجن زنگ کا اگزامپل دے دیا یہ آپ کیا ڈیویٹ کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایکس وائی زی دھرم کے اندر کٹھولہ باد ہے تو ہم اپنے بھی رکھیں گے سمی جی سمی جی آپ سن لیجئے سنی آپ سن لیجئے آپ ہی جیسے ہمارے بہت سارے مطر جو ہیں چینل پر پڑا چک چک کر عورتوں کا برخہ اترواتے ہیں کہ نہیں یہ سرکشہ کے ڈیاز سے ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی برخہ پہن رہا ہے تو پہننے دیجئے نا پھر برخہ کیوں اتروائے جاتا ہے وہاں پر آپ کی رائے بدل جاتی ہے کوئی تیمور نام رکھ لیتا ہے تو بڑا معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے تو یہ دھورا چرطر جو ہے اور دھوری یہ مابدند جو ہیں یہ سماج کے لیے اچھے نہیں ہیں آپ بہی کام کرنا ہے جو ہینا جی کہہ رہی تھی آپ بھی بہی بات کر رہے ہیں شاد بین جنگ شاد بھائی کامیاب ہونا کپڑے اتارنا کپڑے اتارنا کامیونی کی طریقی ہے کپڑے اتارنا کامیونی کی بات ہوئی نہیں رہی ہے آپ ایک لیڈی کا ایک مہیلہ کے ڈگنیٹی پر حملہ کر رہے ہیں ایسے کیا کام کر دیا حسین جہان جی نے کیا آپ اس طرح کی بہائیات شد کا نہیں میں نہیں کر رہا ہوں کیوں ایک گاؤن ہے آپ جیسے ہمارے مطروں نے پونم بانڈے کو کس طرح سے سنیے سنیے ایک مہیلہ کہتی ہے میں کپڑے اتار دوں گی بھارت دیش اگر جیت جائے گا تو آپ نے کتنا مسائل لگا لگا گیا میرے پاس ایک کاغذ ہے میرے پاس ایک ریسرچ ہے جس میں ایک فتوہ پاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے بریوی کے درگاہ آلہ حضرت مدرسے کا یہ فتوہ ہے کہ اسلام میں ٹائی نہیں پہننا چاہیے یہ کروس کے سمان ہے اور آپ ٹائی پہننے کا ڈیبیٹ میں بیٹے ہوئے ہیں آپ خود آپ خود اسلام کی توہین کر رہے ہیں اگر میں اسی لائن پہ جاؤں تو کیا یہ جائز ہے میں آپ سے اس لائن پہ ڈیبیٹ کروں کیا آپ کیا بہن رہے ہیں کس طرح کی بہتشان پہ بات کر رہے ہیں سنیے سنیے اپنے جسم کو ڈھکنا یہ اسلام ہے اپنے جسم کے کپڑے پھر یہ ٹائی والے فتوے کے پاس ہوتے ہیں یہ ٹائی والے فتوے کیوں رکھتے ہیں آپ کیا اور آپ اس کو مانتے نہیں ہیں میں سطر نہیں دکھا رہا ہوں اپنا کسی نے کوئی فتوہ نہیں دیا ہے ارے جناب بریلی کے درگاہ حجز مدرسے کا فتوہ آئی ہے ٹائی پہنا گہر اسلامی کے ٹی وی بھی آرام ہے کیمرے کے سامنے بیٹھنا بھی غلط ہے نہیں بلکل نہیں بلکل ہے جناب بلکل غلط یہ آپ نے کس طرح کی کس طرح کی کوٹ کر رہا ہے میں آپ پر بڑا وچھتر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیسے ذمہ دار اچھا آپ میری بات کو کٹ دیجئے میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں پہیم بیک صاحب آپ اسلامی سکولر ہیں میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں میری اس بات کو کٹ دیجئے میں آپ کو چوبیس گھنٹے کا بھگ دیتا ہوں کی یہ فتوہ آیا تھا کی نہیں آیا تھا لائیو ڈیویٹ میں ہم لوگ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو میں غلط بول رہا ہوں کیا آپ غلط بول رہا ہے شہزاد بولنا چاہ رہے ہیں شہزاد پونہ میں کیول دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اسلام کسی نے ابھی کہا اسلام دھرم ہے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھکنے کا میں بھی مسلمان ہوں آپ نے سارے پینلس مسلمان بلایا ہیں اسلام دھرم ہے آنکھوں کے ہجاب کا نہ کی کپڑوں کے ہجاب کا جیسے ہماری بہن نے ابھی یہاں پہ فرمایا ایک انہوں نے آیات کا ذکر کیا میں حدیثوں کا بھی ذکر کر سکتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھور کے دیکھیں میلاؤں کو عوید طریقے سے تو آپ کو جو ہے اسی آگ میں جھلائے جائے گا جس میں ایک ہی شیطان ہے شیطان کی تیر کی طرح آ جائے اگر میں یہ لوجک اپلائی کروں تو یہاں پہ ہماری ایک بہن برکہ پین کے بیٹھی ہیں پر ان کا چہرہ دکھ رہا ہے اگر میں بہت ہی ایک دم انٹرپیٹیشن سکت کر دوں تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے کہ جو چہرہ دکھا رہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ پورا بھی مانا جا سکتا ہے قرآن میں برکے کا یا برکہ شب جو ہے استعمال ہی نہیں ہوا ہجاب کا استعمال ہوا ہے سات آٹھ بار اور ہجاب کانٹیکسٹ ہے موڈسٹی کا سات چھبیس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے سب سے بڑا گارمنٹ سب سے بہترین گارمنٹ ہے کہ آپ کون سے آچرن سے بیعیف کرتے ہو شیل آچرن تو یہ پہلی بات ہے پر میں آپ کو دوسری بات یہ کہوں گا کہ مانسکتہ جو ہے پرش پردھان مان سکتا اس کو دھرم میں مت لیجئے کیونکہ ایک وقتی ہے جو کہتا ہے پچاس کروڑ کی گرل فرنگ ایک وقتی کہتا ہے چار بچے پیدا کرو ہندو مہلاؤں سے ایک کہتا ہے کہ مہلاؤں صرف گھر میں رہے بھار نہ جائے تو یہ سوچ جو ہے اس کا دھرم نہیں ہوتا سوچ جو ہوتی ہے کٹر پنگتی اب میں آپ کو بتاؤں دوسری بات فیس بک پہ کتنے فیک اکاؤنڈ بنتے ہیں سومت بھائی آپ کے دس فیک اکاؤنڈ ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گارنٹی کے ساتھ میری بات سنیے سونیے یہ آپ گارنٹی دے سکتے کہ سارے اکاؤنڈ جو ہے ان لوگوں کے نہیں ہیں جو رائٹ ونگ دکشن پنتی لوگ ہیں جو فیک اکاؤنڈ بنانے میں مارتا رہتے ہیں اب آپ اگر اس کو ڈیبیٹ کو ڈائیوٹ کر کے وہاں لیانا چاہتے ہیں تو آپ لے جائیے آپ کا کام یہی ہے دیکھیں مدہ بھٹکان آج دیش میں آج دیش میں آپ مجھے بتائیے آج دیش میں گرتی ہوئی جاپ کی ریکھا ہے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہم شمی کی بھی 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سائٹس پر یا شمی کے اوپر فوٹو کپر جتنے کمنٹ کیا ہے سب فیک ہیں ہنڈر پر سے نہیں ہے نا نہیں نا اگر ایک بھی کیونکہ ایک بھی ایسا اویکٹی نہیں ہے جو تاریف کر رہا اس کام کی میکسیمم 90% سے زیادہ کمنٹس جو ہیں وہ کٹرپنت کو بڑھاوہ دیتے وہ دکھائی دیتے دھمکیاں ہیں اس کے اندر کہ مر کر تم کو بھی جانا ہے میں ایکی چیز بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی مجھے قرآن میں وہ پیسیج یا ورز بتا دے جس میں کی مورال پولیسنگ کے لیے کہا گیا میں وہی کہا رہا ہوں تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو لوگ بےوکوف ہیں جو لوگ کٹرپنتی ہے وہ لکھ رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابو آزمی یا آزم خان جن کو آپ ہمارے نیتا کہتے ہیں پورے قوم کا انہوں نے تو کہا نہیں اب ایرے گہرے تو لوگ کہیں باتیں کہتے ہیں وہاں پہ کہنے والے بھی بہت ہے تو ہم صرف آپ سے اتنا کہہ رہے ہیں اگر یہ ایرے کہہ رہے ہیں اگر یہ ایرے کہہ رہے ہیں اگر یہ فیک ہیں شاد بین جنگ جن لوگوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اس تصویر پر میں سپیسیفکلی اسی کیس کی بات کر رہا ہوں ان کو ڈھونڈنا چاہیے کی نہیں ان پر ایکشن پولیس یا کانونی کاروائی ہونی چاہیے کی نہیں ان کے اوپر پولیس کیا کانونی کاروائی ہونی نہیں چاہیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ مسلمان یا ہندو کی بات مت کری اس لیے کہ دونوں ہی فنڈمنٹل بن گئے ہیں ہمارے دیش میں اور ہمارا ایک ویسا ہے ایک ہی دیش ہے ہمارا جس میں دونوں بالکل ہی دیوگون بالکل ہی اوور در ٹاپ چلے گئے ہیں ابھی یہ خصور کیا ہنابیہ کا ہو سکتا ہے یا فہیمیہ کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لے لیا ہے یا ہماری بیویوں کا ٹھیکہ لے لیا یا ہماری بچوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے ان کو کس نے ان کو یہ قوت کس نے دی ان کو یہ امپاور کس نے کیا اور میں یہی مدے پر بات کر رہا تھا آج بھی اور میں آج بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 1947 سے لے کے آج تک جب ہی بھی کوئی پولٹیشن آکے اسلام کو ہندوئیزم کو اور ہندوستان کو باٹتا ہے ہندو اور مسلمان کے بیچ بھئی آپ کو اگر سننا ہے بات تو سنو نہیں تو گھر جا کے سو جاؤ نا آپ اپنی بیوی کو بنا لو برخے میں اور اسلام اتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے کہ اگر آپ نکاح سے پہلے عورت کو آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ پہنا پڑھ رہا برخہ عورت لکھ کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں نہیں پہنوں گی برخہ اتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے یہ آپ کو اگر آپ کی بیوی کو برخہ پنا کے بٹھانا ہے تو آپ ضرور بٹھائیے آپ بات سنیے میں نے کچھ نہیں کہا جب آپ بات کر رہے تھے اگر مجھ کو یا سمی صاحب کو یا سیف میاں کو ہماری بیویوں کو گلنا ہے تو ہم ہندوستان میں ٹھہرے ہیں اور ہم ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں اور ہم خوران بھی پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ جو پولنٹیشن نے اور یہ میں اس کا خصور سیدھا سیدھا جو لوگ ہندوستان کو باٹھتے ہیں اور جو لوگ ہمارا فنڈیمنٹل استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ڈالوں گا یہ ہنہ بھی آئے یا فہیم میاں کے اوپر میں نہیں رکھوں گا اس کو اس لیے کہ یہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ہم کو ولنربل بنایا ہے مسلمان کو آج اتنا ولنربل بنایا ہے کہ بیچارہ سمجھ میں نہیں آرہا کہا جائے یہ ٹرپل تللہ آگیا پرسنل بلیف آگئی آپ پرسنل بلیف کو کیسے لگاتے ہو کہتے ہو کہ یہ خوراں چلی سے نہیں ہے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں جنگ صاحب آپ برکھے کے پکش میں نہ ہو آپ ٹھیک ہے پر کوئی اور اگر برکھا پہننا چاہ رہا ہے آپ برکھے کو نیچے دکھانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں یہ بات جو دانشوری لوگ کی اہمکار ہے مجھے پسند نہیں ہے نہیں نہیں اس کی بیوی سے اس کی بیوی سے بیوی سے بھی بات سنیے جو اگر برکھا پہننا ہے یا بکینی پہننا ہے محلہ کو کیوں نہیں دیتے یہ حق جب قرآن نے حق دیا ہے ان کو قرآن نے آپ کو کہا ہے محلہ نے پہننے کی کوشش کی جہداد تو آپ کیوں برکھے کو سہی شہزاد بکینی کو سہی بکینی کو شہزاد محلہ نے ایک محلہ نے اپنے مرضی سے ایک تصویر کی چاہیی اس پر بکینی پہننا ہے تو جو بکینی پہننا ہے وہ بھی غلط نہیں پھر جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف یہی کہہ رہا ہوں جو یوگی آدمی پہنے ساچھی مارا آپ پالنکہ زمینٹ مارا چاہتے ہیں شازی علمی اور بیجے پی اور آپ کی بیعث کرا دیتا ہوں میں یہی بلکل سے آپ کیوں بہتنا ہے سچا ہی سی اگر کسی کی بیوی کو برخہ پہننا ہے جب بھار بیجن زنگ کو لیجر سکتے ہیں اگر وہ تو بیوی کے اوپر ہے وہ تو عورت کے اوپر ہے اگر وہ برخہ پہننا چاہتی ہے برخہ پہنے اگر وہ بکینی پہنے بکینی پہنے میرا سواب بہت سیدھا سا ہے میرا سواب بہت سیدھا سا ہے ایسے لوگوں کو پہچان کر پبلیکلی ہیومیلیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے جیسا کی ہینا جی نے یا فائیم بیگ نے ایک بار نہیں کہا کہ جن لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے ان لوگوں پر ایکشن لینا ضروری ہے آپ کیوں ان کو ڈیفنٹ کرتے ہو دکھائی دی رہے ہیں ہینا جی ہینا جی آپ میری بات سنیے ہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے تو اسی طرح آپ کے خلاف بھی تو ایکشن ہونا چاہیے آپ میرا ایک کمنٹ سوشل میڈیا پر بتائیں جہاں پر میں نے کچھ کہا ہو میں نے صرف ایک پرسنل ریکویسٹ کر رہا ہوں کیمرے پر دی گئی ساؤنڈ بائٹ کی بات کر رہا ہوں آپ نے آپ مجھے بتائیے وہ بیان آپ ہی کہا ہے نا میں چاہوں تو دوبارہ سنوا سکتا ہوں میں نے یہ اس بیان میں آپ نے ایک بار بھی کہا آپ نے ایک بار بھی کہا میں نے یہ کہا کہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ کیونکہ ایک ایسے سیلیبریٹی ہیں ان کو رول موڈل بن کے آنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی یہ کیا بات ہوئی بہترما ہم سب مسلمانوں نے بہترین طور سے شیئر کیا ہے فیس بک پر رومینیا کی پہلی مسلمان پردان منتری بن رہی ہے وہ برکھے میں ہے اس کے جو کپڑے ہیں اس پر آپ کیوں جا رہے ہو اس نے زندگی میں کیا کیا ہے اس پر جائیے نا ٹھیک اسی طرح شمی کی بیوی نے کیا پہنا ہے اس پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے وہ اللہ میان جانے اور وہ جانے اگر اللہ میان کو لگتا ہے کہ اس نے غلط پر اپنے پہنے تو قرآن کی حضاب سے ان کو جرمانا ہوگا آپ کو یہ ادھکار نہیں ہے موریل پولیسنگ کرنے کا ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا آپ کو ادھکار نہیں ہے آپ نے جو برکھا پہنا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ برکھا کم ہے آپ چہرہ بھی ڈھکیے یہ آپ کو ادھکار اگر قرآن نے دیا ہے موریل پولیسنگ کا آپ مجھے آیات اور ورس بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ کہاں لکھا ہے انسان کی پرپ ہنہوں سے کیجئے ہنہا جی کو سنتے ہیں پہلی چیز اور دوسری جیز یہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ایک ریکویسٹ یہ کی تھی کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ گندے کمنٹس کر رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے اس طرح کا کمنٹ کرنے کا اس کو ایووائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی فوٹو فیس بک پہ نہ ڈالیں میڈیا بائٹ لیتا ہے اور اپنے حساب سے اس کو جو ہے کٹ کوپی پیسٹ کر کے اگر دیتا ہے تو پھر کہنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بی بی میں آ رہا ہوں شازیہ میں آ رہا ہوں جی بنا جی میرا سوال آپ سے بہت سیدھا سا ہے میں پھر سے تیسری بار پوچھ رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس منٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ کمنٹ کیے ہیں فہیم احمد جیسے لوگ فیضان خان جیسے لوگ محمد خالیج جیسے لوگ جو بھی اکاؤنٹ ہے جینوین ہے فیک ہے مجھے نہیں پتا کیا انویسٹیگیشن ہو کر اگر یہ اصلی پائے جاتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے کی نہیں آپ کرٹیسائز بات کریے میں شرم کے مارے کسی کو بھی کسی کے لیے اس طرح سے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے میں نے شروع سے کہا لیکن سیلیبریٹیز کو بھی اکشن اکشن گرفتاری رول ماجلز ہوتے ہیں یہ تو آپ جانیے یا کوٹ جانے اس کے لیے میں کوئی نہیں ہوتی آپ کازی ہو کر بھی کانون کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کیوں آپ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ کانون کو پروائی کرنی چاہیے کرے گا میں کیوں تے کروں لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو حمیر کریں وہ غلط کر رہے ہیں آپ بولنے میں ڈر رہی ہیں شہر کازی ہیں آپ کو یہ آوائیٹ کرنا چاہیے آپ یو بی کی پہلی مہینہ شہر کازی ہیں آپ مجھے کتنا بھی پرووک آپ مجھے کتنا بھی پرووک کریں میں آپ کے اس پیرامیٹرز میں اور آپ کے کے جو میں پسنے والی نہیں ہوں آپ مت پسیے میرے کیج میں آپ میرے کیج میں مت پسیے کوئی ہے میں اپنے کنسیپس میں بہت کلیر ہوں مجھے آپ کو کیج میں بھزا کر آرد نہیں مل رہا ہے کہ کیوں کہ بولوک جتے سہیبریٹی ہوتے ہیں جتے سہیبریٹی ہوتے ہیں شہزاد مناوالا شہباز کھان جیسے تمام لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کہاں کھڑی ہیں سپورٹ میرے خاضی بندے پہ آیا ہے میں جہاں پہ کھڑی ہوں بہت اعتماد بہت کانفیڈنس پہ ساتھ کر لیے سمی جی آپ کے آپ کے آپ کے سٹیکمنٹ میں ویرد آباس نظر آرہا ہے ایک طرح خیم بھائی میرے شہباز کھان کر رہا ہے میں آؤں گا آپ کے پاس سمی جی شہباز کھان شہباز کھان خیم بھائی ایک بھائی شہباز کھان شہباز کھان اتنا ہم لوگ بڑھ چڑھ کے اس کے لیے بات کر رہے ہیں یہ مدہ ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہے میری نظر میں it's my personal opinion کوئی کیا پہنتا ہے کوئی یہ اور بہت سارے مسئلے ہیں فہیم بھائی ہنہ آپ آپ مسلمان نوجوانوں کو کہیے کہ اپنی social standing بڑھائیں پڑھے لکھیں ان کو انسپائر کریں کہ آپ یہ مدہ تو میڈیا نے بنایا ہے نا اپنا اپنا وقار اپنا مقام بڑھائیں لیکن آپ اس کو آپ مدہ بنا کے اس کو اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے انگلی اٹھانے کے لوگوں کے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا تو ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا مدہ مدہ میڈیا نے بنایا ہے ہمارے سمیت جی نے بنایا ہے آپ لوگ اٹھو مدہ انہوں نے بنایا ہے آپ لوگ پڑھو آپ لوگ اپنی standing بناو آپ کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بلکل کام یہی کام ہو رہا ہے آپ ہی جواب دے رہے ہیں اور یہی ہم میڈیا سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تصویر کا دوسر رکھ دکھا ہے اچھا میں شہباز یہ بتانا چاہوں گا یہ مدہ میڈیا نے اٹھایا ہے اچھا یہ فیس بک پہ کمنٹ آکے میڈیا نے کیا ہے بہت سارے مدہ یہ فیس بک پہ کمنٹ آکے سبیت عوستی نے کیا ہے آپ اپنے آپ کو اسلامی کی سکولر بولتے ہیں میں بول رہا ہوں نا میں بول رہا ہوں میں آپ سننے رہے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ ان کے کسی بھی بات کا سمردن نہیں کیا جا سکتا اریسٹ کرائیے اریسٹ اریسٹ کرائیے اریسٹ اریسٹ کرائیے بچائیے بہت ایسے گندوں کو ایسے سمات کے کٹکل لے گھیکیداروں کو بچائیے مت کہتے ہیں آپ ایک طرف دیکھیں ایک تو یہ شبد آپ استعمال نہ کریں کٹھ ملہ یہ شبد اچھا نہیں ہے کیوں یہ شبد اچھا نہیں ہے اگر رہے سے زو بھاچپا والے بولیں تو سمجھ میں آتی ہے کیوں نہیں ہے شبد اچھا نہیں ہے کیوں نہیں ہے نا 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 اس سے آپ گریمہ کو آپ گریمہ کو جو ایتھے پہنچاتے ہیں آپ اپنی گریمہ کی جنتہ کریں یہ ارسل بیجی بھی والے کریں تو سمجھ میں آتی ہے بات آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں فہیم بیگ کی جنت میں ساتھ بین جن سمی جی آپ نے کہا سنیے سنیے آپ نے کہا پہلے آپ نے کہا یہ شمی کا نیجی معاملہ ہے آپ نے کہا نا شمی کا نیجی معاملہ ہے ان کی وائف کا نیجی معاملہ ہے آپ بہت دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ یہ ان کو تہہ کرنے دیجئے نا کہ وہ صدر دلوائیں گے یا نہیں آپ کیوں اتنا چلا چلا نہیں نہیں یہ تو ان کا اپنا عدی کار ہے اپراد ہوتا دیکھ کر میں آنکھیں مکر نہیں بیٹھ کر رہا سکتا فہیم بیگ کی طرح اگر میں دیکھ رہا ہوں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو میری ذمہ داری ہے اس کو اٹھاؤں میں میں کارپیٹ کے نیچے نہیں کسکنے دوں گا سمید بیگ آپ کی طرح ڈیویٹ میں اگر ایک انٹر ویس نہیں کروں گا سمید بھائی مجھے بولنے دیں ساتھ بین جنگ ساتھ بین جنگ اندر سکرین پلیز نہیں نہیں بلکل نہیں فہیم بیگ ایک بھی سمید بھائی ساتھ بین جنگ ساتھ بین جنگ مجھے ایک چیز کہنا ہے سمید بھائی بولیے میرے فیلو پینلس ایک ایک سیکنڈ دے دیں مجھ کو سمید بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہندوستان کو مسلمان اور ہندو میں باٹتا ہے اور جو آدمی ہماری عورتوں کی توہین کرتا ہے ان کو ننگا کر کے مہاتمہ گاندی روڈ پہ کوڑے مارو یہ میرا کہنا ہے سمید بھائی اب آپ یہ ان کو بولیے جو ہماری عورتوں کے خلاف جو سمید بھائی کی بیوی کے خلاف بات کر رہے ہیں جو سیف اور کرینہ کے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان سب کو اور ہمارے جو پولیٹیسن کو باٹتے ہیں جو ہماری مابینوں کے ساتھ امگی روڈ پہ آپ نے ہم سے سوال کیا ہم آپ کو جواب دی رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرنے پر روک لگاتے ہیں جو عورتوں کو موبائل رکھنے پر روک لگاتے ہیں نہیں نہیں خواب پنچا ہے کیسا ان کا کیا مجال ہوتا ہے سمید بھائی ہماری عورتوں کی توہین کرنے کی ہماری عورت کی توہین کرنے کا ان کو مجال کیا ہے انہوں نے ہماری بیویوں کا حق کان سے لیا ہے کون کس کے کس کو مجال ہماری بیویوں کا ہمارے اسلام کا ہم نے نے کہا عورت کو جیس پینلک نہیں دیا جاتا میں اس کے خلاب ہو عورت کو پڑھنے نہیں دیا جاتا میں اس کے خلاب ہو فہیم بیگ آپ تو ٹائی پہن کے بیٹھے آجا آجا پھر آپ کے کہنے سے بہت کچھ ہو جائے گا آپ تو ٹائی پہن کے بیٹھے فہیم بیگ میں نے پتہ نہیں کہا مصر کے سعودی عرب کی بھوگ لگنے پر اپنی پتی کو کھا سکتا ہے کیا واہیات سا فتوہ کی نکلا ہوا ہے سعودی عرب کا کھر میں اس میں نہیں جاؤں گا شازیہ شازیہ علمی کس نے کہا بھائی کہاں سے آپ یہ کوٹ کر دے میں ارے آپ ہی کیا یہی سے نکال آئے میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا راکٹ سائنس نہیں کیا شازیہ علمی شازیہ علمی آرہے نہیں آپ یہ بلکل ذرا ذرا آپ غلط کہہ رہے ہیں رہ رہ کر رہ رہ کر شہزاد پورا والا رائٹ ونگ ایکٹیوز کو جو بولتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بار بار لے کے آرہا رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں آریتنا جی کی بات کر رہے ہیں آپ نریند مودی جی کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کیا جیسے فہیم بیگنی تیرنگی کا ایکزام پر دیا میرا یہ کہنا ہے جب ہم اس طرح کا ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے گریبان میں جھاکنے کی بجائے دوسرے کے گریبان میں جھاکنے میں کیوں دلچسپی دکھاتے ہیں کہ یہ آدمی خراب ہے اس کے میں بھی ایسا کروں گا یہ کیا بات ہے جسٹیفائی تھوڑی آپ نے کہا ہے شازیہ بلکل کسی کوئی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور دیکھئے عورت کو لے کر اس کے جو پہناوے کو لے کر جو سیاست ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو رائٹ وینگ اور لیفٹ وینگ اور کانگریس اور بی جی پی اور بی ایس پی اور آر ایس ایس کوئی مطلب نہیں اس کا ہے ہم سب کو ایک آواز میں اس کے خلاف بولنا چاہیے جو جو لوگ جو جو مرد اس طرح سے گندی نظر سے عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ایک تو قرآن شریف کی روشنی اس میں سے بھی اور اپنے دیش کے قانون سے بھی جب کوئی کرمنل معاملہ ہوتا ہے تو ہم سی آر پی سی کو مانتے ہیں کوئی سیول معاملے میں ڈسپیوٹ ہوتی ہے تو ہم پینل کوٹ کو مانتے ہیں لیکن ان سب باتوں میں ہم شریعہ کو لے آتے ہیں اور وہ بھی سب سے زیادہ ریگریسیف قسم کی سب سے زیادہ کہنا چاہیے روڑی وادی قسم کی ایسی چیزیں جو اور اسلامی دیشوں میں بھی نہیں ہیں جیسے کہ تلاقِ بدد تو ہمیں سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کیوں ہم عورتوں کی زندگی عورتوں کی خوشیاں عورتوں کے پہناوے کو ہم نے سیاست میں تبدیل کر دیا ہے کیوں شہزاد پونہ والا اور فہیم صاحبت اور باقی سب لوگ دنیا فر کی باتیں کر رہے ہیں اس موضوع میں کیوں ایک ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو کر شمی صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موضوع میں کہتا ہوں کی میں بھارت ملک کا نواسی نہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں شہزیاں 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 آپ وزنگ چلی آپ بولتی رہی ہیں ہم نہیں بولتی ہیں شہزاد 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 1950 سے لے کے 2016 تک کٹرینا کیف ہو سرائیہ ہو نرگز ہو مدوبالہ ہو شاید آپ کی فیوریٹ بھی ہو سکتی ہے تمام ہماری مسلم بہنوں نے مسلم لڑکیوں نے بولی ووڈ میں they have ruled the roost سب سے بہترین کلاکاری کی ہے کسی بھارتے مسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا چاہے ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہو ان کے انٹرپریٹیشن کے حساب سے آج 2016 میں جب مدے کتنے سارے ہیں کچھ لوگ facebook پہ یہ ڈالتے ایسا بھی نہیں ہے کوئی بڑے نیتہ نے کی یہ بات سلمان خرشید نے کی ہو ابو آزمی نے کی ہو آپ اس کا مدہ بناتے ہیں یہ آپ کا ادھکار ہے ہمیں چرچہ کرنی چاہے اور نہیں بھاگنا چاہے ہمارے گھر میں اگر کوئی بھی غلط بات کرتا ہے اگر اس میں سے کچھ genuine ہے ہم اس کے اوپر چرچہ کرنے کو تیار ہے پر شازیہ علمی کم سے کم یہ نہ آکے کہی ہے جو لوگ خواب پنچائت کی وقالت کرتے ہیں جو لوگ یوگی عدیتینات اور ساکشی مہاراج کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہمیں جب آکے سکھاتے ہیں اپنے بھائی مہار جو سکتے ہیں ایائے آپ کو ہی اس کے لئے میں ڈیس ہے لیکن تو اس کی بات کریں گے اب آپ کی آواز کو یوگو سکتے ہیں ایراد کی پرانی فوٹوز دیکھیں ایجپ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں سبھی جگہ مسلمان پوپلیشن سب سے ہائی ہے سبھی جگہ مسلم لاؤز ہیں پھر بھی ترکی میں نہیں ہے پھر بھی وہاں پہ ملائے اپنے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے پھر بھی وہ حسرت پرانی لیا گرمی ایک ایک عورت ساڑا ہے ہے بھی وہ موضوع یہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کی ساتھ جنگ لگاتار بول رہے ہیں کہ آپ اپنے ووڈ بینک کی خاتل کیوں ڈیوائٹ کر رہے ہو سوسائیٹی کو کیوں ہم اپنے اپنے دھرموں میں اپنے اپنے مذہب میں انٹرسپیکشن کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں ہم پرانی خراب روڑی وادی چیزوں کو امنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کس بات کی دکت ہے کیوں وہ مہلاؤں کو برابری خات نہیں ملنا چاہیے ایک لاسٹ کمنٹ میں لینا چاہوں گا ہمارے شہباز بھائی سے شہباز بھائی اس طرح کی چیزوں کا سولیوشن کچھ ہے کچھ دیکھتا ہے آپ کو 30 سیکنڈز میں لاسٹ کمنٹ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں ان لوگوں کو پہلے یہ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ الگاؤواد ہمارے دیش میں بند کرو جب تک یہ الگاؤواد چلتا رہے گا ہمارا دیش نہ ترقی کرے گا اور یہ جھوٹی جھوٹی جو باتیں ہیں کہ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ دیش ہمارا بہت ترقی کر رہا ہے یہ سب باتیں بند کرو اندر جھاک کے دیکھو الگاؤواد سے ہمارا دیش بچ سے بتر ہی ہوتا جائے گا ایک اکتہ میں ہی طاقت ہے شہباز شہباز شکریہ آر ایسے سوالے آتے ہیں وہ کچھ گفت ہیں شہباز شہد شہزاد شہزیہ ہینب آپا اور ساتھ میں فہیم لے گا آپ سب کا شکریہ آدھا کروں گا لیکن آپ لوگ کہیں میں جائے گا بریک کے اس پار اس ڈیبیٹ کے نتیجے ہیں ایس ایم ایس پول کے نتیجے بنے رہیے نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سوگت ہے ہیشٹیک تھا آج کا شبناک سوچ اور بات ہو رہی تھی محمد شمی کی پتنی کے پہناوے پر سباہ تک کیا شمی کی بیوی کے پہناوے پر چل رہی محیم سامپردائی کے ہزاروں کی سنکھیا میں جواب ملے ہیں تیرانوے پیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں ایس ایم ایس پول پر اور ٹویٹر پول کے نتیجے بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہیں تیرانوے پیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں یعنی بہت بڑا درشک برگ یہ مانتا ہے کہ جان بوجھ کر اس معاملے کو سامپردائی رنگ دینے کی کوشش کچھ خاص لوگ کر رہے ہیں ان سے بچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے اسی نوٹ پر آج ہم تو پوچھیں گے میں میرے ساتھ اتنا ہی وقت ہو رہا ہے بریکت اس پار سو بات کے ایک بات موسیقی